میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میں اکثر ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ترضیبات دیتا ہوں آپ لائٹنگ کریں ضرور کریں آپ کھانے کھلائیں آپ ریلیاں نکالیں آپ دودھ پلائیں آپ اور معاملات بھی کریں اپنی ایکٹریوٹیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چیز اور شامل کر لیے شادیاں کرواتے ہیں شادی نہ ہونے کی بنا پر یہ تو میں جانتا ہوں نا کہ باہر کے ملکوں کے پورے ملک سے تقریباً ون ٹین کنٹریز میں ہمارا پروگرام دیکھا جاتا ہے لوگ ہمیں نوجوان جو اپنی پروبلمز شیئر کرتے ہیں جو انہوں نے کام کر چکے ہیں کچھ زینہ میں مختلع ہو گیا لڑکیاں ایسی ایسی کہ وہ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے کالیج لائف کے اندر یہ کر لیا وہ کر لیا اور یہ کر لیا کیونکہ گھر والے شادی نہیں کر رہے تھے شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں کندستی تو ایسے ایسے پھر گناہ کے اندر نوجوان مقتلع ہو جاتا تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کچھ بچیوں کی شادی کر دیں کچھ لڑکوں کی شادی کر دیں میں نے ایک جگہ ترغیب دی میں نے کہا بھئی آپ اگر ایک لاکھ کے لائٹنگ کرنا چاہتے ہیں پچیس ہزار کی لائٹنگ کریں پچھتر ہزار میں دو لڑکیوں کی شادی کر دیں تو بیچاروں کے ہر بھی بس جائے گا بعد میں بھی تھوڑی بہت کفالات آپ کر لیجئے گا وغیر وغیر جب وہ بیان ختم ہوا تو ایک نوجوان مجھے ملا کہہ لے کہ مفتی صاحب آپ کو لڑکی ہی نظر آتی ہیں میں نے کہا کیا ہو بھائی کہہ لے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لڑکوں کی بھی شادی کروا دیں میں دیکھیں جوان ہوں اتنے عرصے سے بیٹھا ہوں امی جانے کہا ہوا ہے پانچ لاکھ کما کر دے گا تو شادی ہوگی تو دردیب میں لڑکی بھی شامل کر لیا کریں